سولر پینلز کو واش کرتے ہوئے کرنٹ لگنے کے واقعہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی ریسنلی ایک واقعہ ہوا ہے جو فیس بک پر بھی کافی وائرل ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آر ایف والا میں ایک شخص سولر پینلز کو واش کر رہا تھا دھو رہا تھا اور اسی دوران اس کو کرنٹ لگا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی دیکھیں آپ جب بھی سولر پینلز کو واش کر رہے ہوتے ہیں اگر سولر پینلز کے اوپر پراپر ارثنگ نہیں ہوئی تو آپ کو ہمیشہ الیکٹرک شاک کا آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے اور ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی کرنٹ سے زیادہ خدرناک ہوتا ہے اسی کرنٹ تو آپ کو جھٹکا لگاتا ہے لیکن ڈی سی کرنٹ آپ کو کھینچ ہی لیتا ہے تو بڑا خطرناک قسم کا کرنٹ ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ سولر پینلز کو جب بھی واش کریں زیادہ تر فجر کے ٹائم واش کر لیں یا شام کے ٹائم آپ اس کو واش کریں شام کے ٹائم بھی مغرب کے وقت آپ جب اس کو واش کریں گے تو سولر پینلز سے ڈی سی کرنٹ کا جھٹکا لگنے کا آپ کو خطرہ کم سے کم ہوگا دن کے ٹائم اگر آپ نے سولر پینلز کو دھونا ہے تو آپ اس کے جو انورٹر کے نیچے لگاوے ڈی سی آئی سولیٹر سوچ ہوتا ہے جسے سولر پینلز کو ڈسکنیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی بند کر دیں یا اس کے بریکرز ڈی سی بریکرز ہیں ان کو بھی آف کر دیں کوشش کریں ای سی بریکرز کو بھی آف کریں ہائی بریڈ انورٹرز ای سی بریکر آن کرنے کے باوجود آن رہتا ہے ایسی دے اس کے ڈی سی آئی سولیٹر سوچ کو اور بیٹری کو بند کریں گے اور چینج آور کے ذریعے اس کو ڈائریکٹ وابڈا پہ کریں گے تو ہی آپ سولر پینلز کو سیفلی دو سکتے ہیں اگر پراپر ارثنگ ہوئی ہوگی تو سولر پینلز سے کرنٹ لگنے کا آپ کو کچھا کم سے کم ہوگا تو سسٹم آپ کا سیف ہوگا لیکن ہمارے یہاں پر ارثنگ سٹینڈرز اتنے اچھے نہیں ہوتے کسٹمرز بھی سمٹائمز ارثنگ پر کمپرومیس کر لیتا ہے اچھی ارثنگ نہیں کرواتا یا سمٹائمز ارثنگ کرنے والے لوگ بھی اچھی طرح سے پراپر ارثنگ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے سولر پینلز سے کرنٹ لگنے کا خطرہ رہتا ہے تو اگر آپ ان سوچز کو بند کریں گے تو آپ سیفلی اپنے سولر پینلز کو دھو سکیں گے